اعوذ باللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے میرا میں بہت دفعہ سیڈ ہوتا تھا غمگین ہوتا تھا کہ جب بھی کبھی کسی کے ساتھ بات ہوئی یا کوئی لینے بھی آیا مشورہ تو دنیا کے معاملے میں مشورہ لیا ہے کس میں آسانی کیسے پیدا کی جائے تو میں بڑا حران ہو کہ میرے جو قریبی دوست تھے میں ان سے کہتا ہوتا تھا یار کسی نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا اگلی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤ وہاں پہ کیا وہاں جانے کے لیے وہ اچھیب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے بارے میں میں بتاؤ کیونکہ میں نے ساری زندگی اس کے پیچھے لگا دی پڑھتے ہوئے سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے تجلبے کرتے ہوئے تو پھر ابھی تک ایک بھی نہیں ملا اب اس کی ایک وجہ سمجھ آئے کہ میں یہ کیوں کہتا تھا کیونکہ جب کوئی انسان پوچھے گا کہ یار اگلی زندگی کے بارے میں مجھے بتاؤ وہ کیسے حاصل کرنی ہے تو پھر جو ان کو حاصل کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے نا وہی یہی زندگی بنانے کے طریقے ہوں گے یہاں پہ زندگی بنے گی میری بات سمجھ رہے ہیں انصاف کرنا پڑے گا سچ بولنا پڑے گا صبر کرنا پڑے گا تو کیا اس کا فائدہ جو میں کروں گا اس میں نہیں ہوگا اس زندگی میں ضرور ہوگا اس کی یہی وجہ ہے اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میرے رب نے مجھے کہا ان کو بتا دوں ٹھیک ہے دنیا میں تو میں نے اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کیا ہے میں نے میں نے الحمدللہ رب العالمین میں نے کیا ہے اور وہ اس کا گواہ ہے اس سے اس نے مجھے کہا ہے کہ یہاں کی بات چھوڑ دو ان کی اب اگر کسی نے شفاعت چاہیے نا آخرت میں تو انشاءاللہ میرے ہاتھ میں ہوگی اللہ تعالیٰ میری بات سنے گا انشاءاللہ سنے گا اور وہ سنتا ہے اور میں میں الحمدللہ رب العالمین کبھی بھی نہ اس میں کوئی ذاتی چیز لے کے آنگا اور نہ ہی میں کبھی جلد بازی کروں گا بڑا سوئی سمیہ کی فیصلہ کروں گا اور میں فیصلہ جب کروں گا تو سن لیجئے گا یہاں پہ بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیاب بھی ملے گی یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ تھوڑا مجھے فالو کریں اگر آخرت میں کوئی آپ لوگوں کو کوئی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں اس کا جواب دوں گا میں آپ کی جگہ پہ وہاں پہ جواب دوں گا یا میرے اوپر ڈال دینا اگر غلط ہوا تو اور یہ میں نے بات تالبان کو پچھائی تھی کہ تھوڑی سی ہم چینجنگ لے کیا ہیں ایڈیوکیشن میں اور یہ میں نے کہا تھا اگر آپ کے جو بڑے لوگ ہیں مثلا ینگ اور اولڈ کے ایک ہوتا ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے علم کا بھی فرق ہوتا ہے تو وہ ان کے جو اولڈر لوگ ہیں وہ تھوڑے سے سخت گیر ہے تو میں نے کہا آپ بھی چلو ان سے بات کر لیں آپ یہ پیغام پچھا دیں کہ وہاں پہ ابا جان بابا جان میں کھڑا ہو جوں گا جو اگر آدمی اپنے موں سے بول رہا ہے کہ میں آپ کا جواب دے ہوں گا وہاں پہ اور اگر سزا ملے گی تو میں بھگتلوں گا تو کیا اگر رب ہے تو کیا یہ اگر کوئی اس کے پیچھے چل کے چل پڑے تو کیا اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں رکھے گا اللہ حافظ